تو وہ نبی علیہ السلام کو یاد کر لیں نبی علیہ السلام بھی اپنی بیویوں سے کچھ کوئی نہیں تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے کوئی تکلیفیں دیں صورت العذاب میں ہے وہ تو اللہ نے انٹروین کیا ہے کہ انہیں طلاق دو بخاری مسلم میں آپ ایک مہینہ تک ناراض رہے گھر کی چھت پر چلے گئے اسے ایلہ کہتے ہیں جس میں وہ آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان تیزت عمر ملنے گئے اور آنکھوں میں آسو آگئے بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر شفٹ ہوئے تھے بخاری مسلم میں عدیث ہے عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے نفع حاصل کرو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اسے توڑ بیٹھ ہوگی اور طلاق دینا اسے توڑنا ہے ایک دفعہ بھی تم سے اسے تکلیف پہنچ جائیں تو یہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہو میں نے سکھ کا ایک دن مینی لے گا یہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو میرے خیال ہے جب بیوی ناراض ہو تو آپ کہا کریں صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا کیپی سائٹ پہ مسجد اکثر وہ پنجاب کی نزبت بھری ہوتی ہے جس طرح ایک معاورہ بھی انہوں نے فیمس کی ہوئے کہ پتھان جان دے رمضان جانے پتھانوں کے کلچر میں ہے نا جی دھاڑی بھی اور نماز بھی اور مذہب کے ساتھ رزقی حرام بھی تبلیج جماعت کے بیسروں میں ایرون بھی سمگل ہو رہی ہوتی ہے آپ اسلامباد میں آئے آپ کو اسلامباد کی مساجد کے اندر جو ریشو پروپورشن ہے وہ زیادہ نظر آئے گا کیپی کے تو کلچر میں دھاڑی تھی نا مسلمانوں کے کلچر میں دھاڑی کوئی نہیں تھی تین مسلسل جمعہ نماز نا پڑھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ایک فرض نماز چھوڑنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جمعہ تو بہت دور کی بات ہے قرآن میں واضح آئیت ہے اچھا ایک مولانا کا میں نے بیان سنا تھا سوشل میڈیا پہ آیا تھا اس نے بولا تھا کہ کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا یہ حرام ہے نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی جواب غیرہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کرکٹ دیکھنے میں کھیلنے میں کوئی مسئلہ کافی لوگوں سے یہ سنے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو انکم ہے نا وہ حرام ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ میرا یہ کام ہے میں تقریباً گیارہ سال سے جو انہیں سے کما بھی رہا ہوں بہت کمائے بھی ہیں تو کیا یہ سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بوک اس سے کمائی ہے حرام ہے کون کہتا ہے حرام ہے ہم پر انتظار میں کسی مولوی کا فتحہ ہے مطلب اس میں کہتا ہے یہ میوزک یوز ہوا ہے تو جو انہیں یہ حرام ہو گئے تو علماء تو خود سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے کمارے ہیں اور میرا نام اور میری تصویر لگا کے کمائی کر رہے ہیں تو علماء کس طرح کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے اگر یوٹیوب پہ آپ ویڈیو ایڈز ایسے چلاتے ہیں جس میں عورتیں نظر آ رہی ہیں تو میں اسے کیسے حلال کہہ رہا ہوں یہ جتنی مشدے اور مدارس کا نظام چل رہے ہیں مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ حرام کے پیسے پہ چل رہے ہیں سارے ٹیکس چور سیٹ ہیں جو مدارس چلارہے ہیں انہوں نے دیکھا کام ہو رہا ہے تو اس نے کہا کتنا خرچہ ہے تو انہوں نے چیک لکھ دیا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سمگلر ہے ہرون سمگل کرتا ہے یا دوائیوں کی اس کی فیکٹری ہے جس سے یہ حرام کمار ہے اس میں غلط دوائیاں بیچ کے کوئی پتہ نہیں ہے کہتے ہیں اللہ نے بندہ بیچ دیا اس بندے کی کبھی انہوں نے تحقیق نہیں کیا اسلام علیکم علی بھائی میں نے آپ کے بہت سارے بیانات سنے ہیں اور میری وائیف بھی آپ کی چھوٹے چھوٹے کلپس مجھے فارورڈ کرتی ہے کیونکہ آپ بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے آپ فیوریٹ بھی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دی کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے سوالات کر سکوں جزا کرلو خیرہ میرے بہت سارے قویسنز ہیں شاید آپ سے کسی نے پوچھے بھی ہوں گے اس کے حوالے سے یا آپ نے کسی بیان میں ذکر بھی کیا ہو لیکن میں نے نہیں سنے ہوں گے شاید تو میں اسی لئے آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جزا کرلو خیرہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر یہ عظیم کلمہ نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں بچپن سے جب ہم پیدا ہوتے تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے ہمیں دین کی تعلیم دی جاتی ہے پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اسلام کے نام سے یہ بنے اسلامی جمہوری پاکستان تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ عظیم دین ملائے ہمارے یہ بلیو ہے کہ یہ دین جو ہے یہ پرفیکٹ دین ہے اسی طرح غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ جب اپنے مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہ بلیو ہوتا ہے کہ ان کا مذہب پرفیکٹ مذہب ہے تو میرا یہ سوال ہے میرے معین میں ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بہن سافی نہیں ہے کہ وہ دوسرے دین میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا سوال جو ہے وہ ایک کومن پبلک والا سوال ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ جو بتایا گیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں تو شاید یہ بھی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے ریگستان میں کوئی پیاسا مر جائے تو اس پہ سبر آ جاتا ہے لیکن دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو سبر بھی نہیں آتا تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں یہ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوگے تو اب جنت یا کامیابی ہمارا مقدر ہو چکی ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہر شخص نے اس دوڑ میں حصہ لینا ہے اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے یہ دماغ سے بلکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گارنٹیڈ ہو چکی ہے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جدنی بات سمجھ آئی اللہ تعالیٰ اس کے شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا ایسے لوگ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچیں ان کے لیے نہ تو نواز پڑھنا ضروری ہے نہ روزے رکھنا ضروری ہے ان کے لیے بس اجمالاً اتنا کونسپٹ کہ کائنات کسی کریٹر نے بنائی ہے یہ کافی ہے یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں جن سے ریلیجن ڈیل کرتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن تک دین کی بات پہنچے گی اور یہ قرآن میں بالکل واضح فتو ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبوس نہ کریں رسول مبوس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا آئے گا ادروائز نہیں یہ سیدھی سی بات ہے افریقہ کے جنگلوں میں یا اسی طریقے سے ایسے سہراؤں میں جہاں وقت کے پیغمبر کی بات نہیں پہنچی وہاں ایک خدا کا مان لینا کافی ہے چونکہ آج کا یہ مورڈن دور ایسا ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک بات پہنچ رہی ہے تو یہ بات کسی حد تک جسٹیفائی ہے کہ بہت کم علاقے سے بچ گئے ہیں کہ جہاں تک بات نہیں پہنچی تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ ان تک اسلام کا تعریف کس طریقے سے پہنچے کیا وہ ایسا بھیانک تعریف ہے کہ اس کے بعد اسلام سے لوگ نفرت کریں گے یا پوزیٹیف تعریف ہے پھر مسلمانوں کا ایٹیچوٹ کیسا ہے کہ اس نے اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی بدنامی میں اضافہ کی ہے یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے انسان اس طرح کی چیزوں کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا تو غیر مسلم بھی بدنصیب اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں گیون سرکمسٹانسز دی ہیں ان میں خدا کو سیریس نہیں لیں گے مسلمان مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اللہ کو سیریس نہیں لے گا تو وہ بھی نکامی ہو جائے گا تو ہر شخص نے اس کے لیے محنت کرنی ہے اب بات پہنچانی کے ہمیں جو بات پہنچانی ہے وہ خدا کا تعریف ہے اللہ کا تعریف ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے ریلیجن تو اللہ تعالیٰ کی انسان سے ریکوائرمنٹ ہے نا کہ جسے خدا کا تعریف ہو وہ یہ یہ کریں جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا تعریف ہے اور اللہ کا تعریف ایسی چیز ہے جو آپ ایک ایتھیسٹ کو بھی کروا سکتے ہیں ایک کرسچن کو بھی کروا سکتے ہیں ایک ہندو کو بھی کروا سکتے ہیں اور ایک مسلمان کو بھی کروا سکتے ہیں وانس جب وہ گارڈ کو سیریس لے پھر وہ ریلیجن کی طرف آئے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہیں آسان کرے گا لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سیریس لے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ہدایت اور کامیابی کی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ نون مسلم سے مسلم ہو جاتے ہیں اور جو کوشش نہیں کرتے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بھی مسلمانوں والا نام لے کے دنیا سے جاتے ہیں مرتے وہ کفر کے اوپر ہیں اگرچہ ان کا جنازہ لاکھوں لوگ پڑھ لیں ان کو غسل دینے والے نیکوکار لوگ ہوں ان کی میت کے اوپر جو ہیں وہ وقت کے سارے علماء بھی جمع ہو جائیں اللہ کے حضور وہ ناکامی کی موت مر گئے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس لیے بدنصیب وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں پہچانتا خوش نصیب وہ ہے جو خدا کو پہچان لے اور جب کوئی خدا کو پہنچا لے گا خدا کو پہچان لے گا اور خدا کو سیریس لے گا انشاءاللہ تعالی وہ حق بعد تک پہنچ جائے گا اور اس میں میں آخری چیز صرف ایڈ کر دوں اس کے بعد اب اگلے سوال کی طرف آئیں جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا ہے وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے میں وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں اگر دیوبنیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبنی ہیں اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں ہیں اسلام میں کوئی نہیں اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ان شارڈ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمتی ہیں اللہ یہ کہ کوئی اللہ کو سیریس لے لے مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ ہے کہ تریتر سیونٹی تری فرقے ہیں ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا تو میرا یہی question تھا آپ سے کہ وہ اس فرقے کی تلاش ہم کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا اسلام میں کہیں نہیں آیا ہے کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا صرف ابو دعوت میں حدیث یہ ہے کہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک حق پر ہوگا اسے فرقہ نہیں کہا گیا اسے کہا گیا وہ جماعت ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر اقائد و نظریات کو لے کے چلتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کلیر کر لیں کہ فرقے سارے جہنمی ہیں تہتر فرقے نہیں ہیں بہتر فرقے ہیں اور ایک جہنمی ہے ایک بہتر جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے اور وہ جو جنتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے کیونکہ ہم نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیت کو فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں فرق ارگبی زبان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو اب کیا صحابہ اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے فرقے سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے کہ وہ فرق تھے فرق تو لفظ ہی ایک گالی ہے جو آپ پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل البائید کو دعی نہیں سکتے وہ تو فرقہ ہی نہیں تھے وہ تو ملت ابراہیمی تھی وہ تو اللہ کا ریلیجن اسلام تھا فرقے اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے درخت سے جب پتے فرق ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرقہ ہیں پتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ میں ہوں اور ایک فرقہ یہ درخت ہے تو درخت کہے گا کہ تو تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا میں تو تیری اصل تھا تو اصل تھی دین ابراہیمی اسلام اس سے ٹوٹ کر فرقے الگ ہوئے وہ فرقے جہنم کی طرف جانے والے وہ اصل کیا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ اور اہل بیت بریلوی دوبندی اہل دی شیعہ تھے تو آپ یہ بن جائیں اور اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ مسلم تھے پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ تعالی نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم انڈورز کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آئے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ مسلم تھے اور مشرق نہیں تھے اور ہمارے نبیل اسلام کے لئے بھی یہ آیا ہے کہ آپ دین ابراہیمی کے اوپر ہیں آپ مشرق نہیں ہیں آپ مسلم ہیں تو اسی پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہو بجائے فرقوں میں بٹنے کے عریب بھائی ہمارے مائنڈ میں میرے مائنڈ میں اکثر خیالات آتے ہیں ہمیں یہ بلیو ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ لیکن مائنڈ میں کچھ کوئسن آتے ہیں جو کہ ہم میں جانتے بھی ہوں کہ وہ غلط خیالات ہیں وہ نہیں آنے چاہیے میں مائنڈ کو ڈائوائڈ بھی کرتا ہوں کہ یہ نہیں سوچنا یہ نہیں سوچنا لیکن وہ آتے ہیں صحیح ہے میں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی ڈر کی وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ اس کا کوئی غلط مطلب نکلیں تو یہ میں آپ سے شیئر کر رہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مائنڈ میں غلط سوالات آتے ہیں یا غلط سوالات آتے ہیں نہیں آنے چاہیے کیوں نہیں آنے چاہیے مائنڈ اللہ نے بنائی اس لیے کہ سوچے یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا کہ مائنڈ سوچے گا نہیں مائنڈ تو سوچے گا آپ نے اپنے ایشیوز کا سلوشن تلاش کرنا ہے ہاں کرٹیکل تھنکنگ کریں سلوشن تک پہنچیں اس کے بعد چپٹر کلوز کرتے ہیں اس کے بعد اوور تھنکنگ کرنا یہ بات غلط ہے مثال کے طور پر میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہناوا ہے آپ نے دیکھ لیا زیادہ وہم نکالنا ہے کسی سینٹیفک انسٹرومنٹ کے نیچے چیز دیکھ لی کہ ہاں یہ وائٹ ہے بس اب اس چپٹر کو کلوز کرتے ہیں کہیں سے اس کے اوپے آکے ریڈ لائٹ پڑی اور آپ نے پھر سوچنے شروع کر دیا کہ کہیں یہ ریڈ تو نہیں تھا تو یہ اوور تھنکنگ ہے یہ بے وقوفی ہے نہ تو اس طریقے سے سائنس آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ اس طریقے سے آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی معاملے میں تو جو چیزیں اسٹیبلسٹ ہیں ان کے اوپر آور تھنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر آپ خامخواہ اپنا ٹائمز آئے کر رہے ہیں اسی کو شیطانی خیالات کہا گیا رہا سوچنا وہ آپ کا رائٹ ہے خدا کے بارے میں اس کے وجود کے بارے میں سوچنا یہ تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے لیکن منس ایک چیز کنکلوجن تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر کوئی کوئی سوچن نہیں کرنا جو قرآن میں ہے نا اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا وہ سب کو پوچھ سکتا ہے تم نے یہ کام کیوں کیا کیونکہ وہ کریئٹر ہے آپ کریئیشن ہیں وہ مالک ہے آپ اس کی مخلوق ہیں ہاں خدا گوشنیبل ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے ونس جب خدا کو مان لیا پھر اس کی ویل کو بھی ماننا پڑے گا اس میں اب آور تھنکی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے صحیح مسلم حدیث ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ بعض ذکات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کریں گے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ این ایمان ہے خیالات کا آنا اور اس کا اظہار نہ کرنا این ایمان ہے خیالات آئیں گے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال نہیں آئیں گے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے خیالات کے اوپر معافی کر دی ہے جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر لیں یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں اور اظہار کرنے سے مراد کوسچن کرنا نہیں ہے اظہار کرنے سے مراد ہے اس پر بلیو کر لینا کوسچن آپ کر سکتے ہیں آپ جو مرضی ٹاپک ڈسکس کریں ہم اس کے پر بات کریں گے میرے سے زیادہ کس نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ایتھیزم کے خلاف جو لوگ خدا کا ڈینائل کرتے ہیں میں نے ایک ایک چیز سینٹیفیکلی بھی ڈسکس کی ہے وحی کے پوائنٹ آویوز سے بھی ڈسکس کی ہے لیکن جب ایک چیز کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے آگے چل رہا ہے ایک چیز ثابت ہوگی کہ مثلا یہ ٹیبل ہے اب آ کے آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو غور سے دیکھیں سیڈ سے یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اور آپ اپنے زندگی کے دس سال اس کو ثابت کرنے میں لگا دیں کہ نہیں یہ گاڑی نہیں ٹیبل ہے تو آپ فضول کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے ہاں اس نے پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے تو وہ سوالات آئیں آپ ڈسکس کریں ریلیجن میں بھی جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ انہیں ڈسکس کریں ہم لوجیکلی ثابت کریں گے کہ اس سے بیسٹ کوئی چیز پوسیبل نہیں تھی اور اگر کوئی شخص کہتا ہے ہم اس کے اندر بھی پھر خامیاں نکال دیں گے یہ تو سوچنے کا اپنا اپنا بیار ہے نا تو وہ کرٹیکلی ڈسکس ہو سکتا ہے کسی چیز کی پوزیٹیو چیزیں بھی اور نیگٹیو چیزیں بھی خواجہ سرا کے بارے میں کیونکہ ایک پوڈکاسٹ میں میرا خواجہ سرا میرا گیسٹ آیا تھا تو وہ جو نا دین کی طرف آ گئے تھا کمپلیٹ چینج ہو گئے تھا داڑی واری اس نے رکھ دی تھی ٹوپی وغیرہ پہنتا تھا اور اس نے جو نا میرے پوڈکاسٹ میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ مجھے معاشرہ جو نا ابھی بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے مطلب میں میں نے پورا لائف چینج کر دی اپنا میں ڈانس کرتا تھا لیکن میں نے جو نا اپنی پوری زندگی بدل دیا اور مجھے معاشرہ ایکسپٹ نہیں کر رہی ابھی بھی وہی تانے سننے پڑ رہے ہیں تو ابھی مجھے واپس میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو نا واپس ریورٹ ہو گیا ہے اسی طرف تو اس کے بارے میں کیا ہے تو یہ ہم اسی کو بلیم کریں گے کہ دوبارہ کیوں ہو گیا یا معاشرے کو ہم کریں گے دونوں کو بلیم کریں گے جی اس کو اگر کوئی شخص کھانے کے اتبار سے ٹوکے تو وہ کیا بھوکا مر جائے گا یا اسے یہ پتا چلے کہ دودھ خالص نہیں ملتا تو اس کے بعد اس نے چائے پینہ چھوڑ دی نہیں ہے دین کے بارے میں ہم اتنے سینسٹیو اور نازک مزاج کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوک دے تو ہم اپنے ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں تو میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا اس کا بھی قصور ہے معاشرے کا بھی ہے معاشرے سے بدلہ تو لے گا اللہ اس نے تو اپنا نقصان خود کر لیا اگر کوئی آپ کو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ٹوکتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا کوئی شخص دنیاوی ایک کامیاب زندگی گزار رہا اور اس پہ اسے کوئی ٹانٹ کرے تو وہ پتے پہن کے تو جنگلوں میں چلاتے ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے پوری دنیا بھی جمع ہو کے ہمیں یقین دلائے کہ روٹی کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے لہٰذا آج کے بعد آپ نے فاکے کاٹنے ہیں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں یہ لوگوں نے بھاگنے کے راستے نکالنے میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں اسی کو اگر میں یہ آفر دوں کہ گورنمنٹ نے ناؤسمنٹ کی ہے کہ دوبارہ تم داڑی رکھ لو تو روزانہ کا ایک لاکھ روپیہ حکومت کی طرف سے تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا انعام کے طور پر تو اسے معاشرہ کیا وہ کہے گا جی بے شک جنات بھی سارے کٹھے ہو جائیں تو یہ سارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے بات ہے یہ کوئی ریلسٹک بات نہیں ہے میں تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں کسی نے دل پہ لے لیا وہ ہے تو وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے اپنے دنیاوی منفیت میں تو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں دین کے بارے میں ہمیشہ وہ کبھی کچھ چھوٹی سی بات پر نراز وہ جی مسجد میں گیا تھا مولوی نے مرسا اس طریقے سے بات کی میں نے آنا مسجد میں نہیں جانا وہ اسے گالیاں بھی دے اور گورنمنٹ اناؤسمنٹ کرے کہ اس مسجد کی پہلی سب میں جو نماز پڑے گا ایک نماز کا ایک لاکھ روپے ملے گا وہ کہے کہا بھئی نکال گالیاں مجھے کیا ہے مجھے تو فائدہ مل رہا ہے میرا یہی فائدہ جب میں اسے آخرت کم بتاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں مولوی نے مجھے گالی دے دی ان اراز ہو کے سائٹ پہ لہذا یہ بالکل فضول بات ہے ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اس کے لیے دنیا کوئی بھی بات کرتی رہے ہم اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں اور اپنی آخرت کمائیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ دنیا کیا کہتی ہے تو یہ بات بالکل فضول ہے نہ یہ لوجیکلی درست ہے اور نہ اسلام کے پوائنٹ آبیو سے درست ہے البتہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے کسی کو ڈیس آرڈ کرتے ہیں انہیں ہم سمجھائیں گے کہ آپ لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں آپ اللہ کے ایجنٹ نہیں ہیں آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو دین کے قریب کرتے نہ کہ دور کرتے وہ ان کا ووال ہے لیکن جو دور ہو رہے ہیں وہ خود اپنے پر ووال ڈال رہے ہیں اچھا علی بھائی نماز چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک بندہ ہے وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں سے انٹرنیٹ فیسیلٹی جہاں پہ نہ ہو وہ انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور ہو گاؤں میں رہتا ہو کسی سن کے گاؤں میں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ انٹرنیٹ فیسیلٹی نہ ہو تو اس کو صرف نماز پڑھنی آتی ہو وہ غسل کے بارے میں اس کو نہیں پتا ہو غسل کے بارے میں نہیں جانتا ہو علم نہ ہو بہت سارے لوگ ہیں میں نے دیکھے بھی جن کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا تو کیا ان کے نماز ہوتا ہے ہوتی ہے نماز نہیں تو نماز کا طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا جہاں سے نماز سیکھی ہے وہ غسل کا طریقہ بھی سیکھ لیا بہت سارے ہیں جو نماز پڑھتے لیکن غسل کا طریقہ ان کو فرض کبھی نہیں پتا وہ تو دیکھیں جب نماز انہوں نے سیکھی تھی تو غسل بھی ان کو سکھانا تھا نا اس بندے نے میرے تو خیال ہے حضور غسل تو پہلے نمبر پر سکھایا جاتا ہے معاشرے میں یہ کام ہے باقی یہ جو عجیب و غریب قسم کے جو مشکل مشکل طریقے بتائیں وہ تو غسل ہے بھی نہیں ہے غسل تو سمپل ہے باقی جن کو نہیں پتا تو وہ سیکھیں سیدھی سی بات ہے ان تک نماز بھی پہنچی ہوئی ہے تو بنیادی دین دیکھیں دنیا میں آپ کوئی ایک مسلمان انگلی رکھ کے مجھے نہیں بتا سکتے جسے یہ نہ پتا ہو کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے یہ پتا ہے نا سب کو تو اس کے بعد اسے پھر ہر چیز سیکھنی ہے دنیا میں باقی سارے معاملات تو بغیر سیکھے کوئی لے کے نہیں چلتا ایک بچہ سکول میں داہل کروانا ہوتا ہے پچاس بندوں سے پوچھتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور دین کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اگنورنس کوئی ایکس کیوز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ذہن میں رکھئے گا اچھالی بھائی ہمارے گھر میں بڑے بزرگ جو ہوتا ہے اور کئی بار جب ہم ان سے نماز سنتے ہیں تو ان میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کنونس نہیں ہوتے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم تو سالوں سے یہی پڑھ رہے بھی آپ مجھے سکھا رہے ہو تو کیا ان کی نماز ہوگی نماز ان پرنسپل تو نہیں ہوگی باقی اللہ کی مرضی جو اتنے متقبر ہیں کہ نہ انہوں نے سیکھا الٹا غلطی بتانے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں تو بھائی اگر غلطی تم سے ہوئی ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لو انہیں کہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے دکھائیں ان کی نماز کی کتابیں پرنٹ ہوئی ہیں ان کو کہے زبرزیر تو آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں نے بھی کئی نمازیوں کو جب کبھی رمضان میں ہم اتقاف بیٹھتے تھے تو نماز سنتے تھے تو کئی بڑے بڑے لوگ بھی وہ بچپن سے ہی نماز غلط پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نماز نہیں ہوگی باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپورت ہے اس کے اوپر ہم کوئی فتوانی لگاتے ہیں کہ اس کے کوئی ہارڈ فیل ہی نہ ہو جائے اس کا لیکن اسے یہ بتائیں گے کہ اگر پرانی غلطیوں کو تم معاف کروانا چاہتے ہو تو اب اصلاح کر لو چھوڑو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا اب تو اپنی اصلاح کرو لیکن اتنا تکبر کہ میں پہلے چکے غلط کرتا رہا اب بھی غلط کرتا رہوں گا تو وہی بات ہے کہ اللہ کو پھر نون سیریس لینے والی بات ہے یہی معاملہ اگر دنیاوی طور پر ان کا ہو جائے تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں وہی کرتا رہوں گا جو پہلے تھا اگر ان کو پہلے دس لاکھ کا نقصان ہوئے اور آپ بتائیں کہ اس کی ایسے آپ کو دس لاکھ کا پروفٹ ہوگا تو وہ اپنی غلطی کو اس کی آورکم کر لیں گے لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں ہم وہی کرتے رہے تو ٹھیک ہے اپنے لئے خود یہ جہنم کا گڑا کھود رہے ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی الاسلام کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے آپ کا بات پہچانا صرف کام ہے باقی انہوں نے اگر جہنم میں جانا ہے تو جائیں اے نبی جن کے لئے جہنم مقدر ہو چکی ہے کیا تم انہیں آگ سے بچا لوگے ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یقاف وعید آپ قرآن کے ذریعے نصیت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے ہم نے آپ کو کسی پہ حاکم مرا کے نہیں بھیجا یہ چیز ہے تین مسلسل جمعہ نماز نہ پڑھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایک فرض نماز چھوڑنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جمعہ تو بہت دور کی بات ہے قرآن میں واضح آیت ہے وَأَقِيمُ الصَّلَحُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرنا اور مشرق نہ ہو جانا اور مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے شرق اور ایمان کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے پاکستان کے شناحتی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے اللہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے جامعہ ترمزی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کا قول ہے وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ہمارا اور منافقین کا اہد نماز کی بنیاد کے اوپر ہے جس نے نماز جان بوچ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا تو یہ تو بالکل کلیر کٹ مسئلہ ہے جمعہ تو بہت دور کی بات ہے وہ جو تھا نا تین جمعہ چھوڑنے والی حدیث مسلم میں یا عبدعود میں کہ اللہ تعالیٰ دل پر مور کر دے گا وہ جمعہ اس point of view سے جمعہ کی نماز نہیں ہے جمعہ کی gathering ہے تو ایک دعوت میں political gathering جس میں لیڈر آپ کو مستقبل کے حالات کے اوپر guide کرے یہ ٹینڈ کرنا ضروری ہے otherwise آپ کو تو نہیں پتا چلے گا میرا لیڈر کیا کر رہا ہے تو جمعہ کی جو gathering اس زمانے میں ظاہر ہے یوٹیوب چینلز تو نہیں تھے لیڈر کی بات اس کے فالورز تک پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا کہ جمعہ کے خدمے میں وہ بیٹھیں اور نبی الاسلام ان کو تعلیم کریں اسی میں آپ دیکھیں آپ جہادی مہم میں بھی روانہ کرتے تھے چندے کی اپیل کرنی ہوتی تھی اپنی ذات کے لیے نہیں اسلام کے لیے وہ بھی کرتے تھے سب کچھ اسی میں ہوتا تھا اس لیے تو بخاری مسلم میں آئے کہ عید کی gathering میں اپنی ان عورتوں کو بھی لے کے جاؤ جو مقصوص ایام سے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دعاوں میں اور اس اجتماع میں شریکوں مسلمانوں کی ڈیٹرنس ہو تعداد کی وجہ سے ان کاموں کے لیے جمعہ ہے تو اس کونٹیکس میں بات ہے کہ تین جمعہ نہیں چھوڑنے یہ اس لحاظ سے کہ جو شخص گاؤں میں ہیں تو وہ مسلسل تین جمعہ نہ چھوڑے اگرچہ گاؤں والوں کے پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن کم از کم تین جمعہ میں تو ایک دفعہ آئے شہر میں اور دیکھے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اس پوائنٹ آویو سے یہ نہیں کہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک نماز بھی چھوڑ دیں گے فارق ہو جائیں گے تین جمعہ چھوڑ دیں تو یہ اس کی مس انٹرپیٹیشن لوگوں نے کر لی ہوئی ہے نماز کے بارے میں ہے تو جمعہ تو ہفتے بعد آتا ہے علی بھائی یہ نماز میں دل نہ لگنے کی کیا وجہ ہے مسئلہ نہ کر رمضان آ جائے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں یا عمرہ حج انسان کر لیتا ہے تو ایک مہینے دو تک وہ پابند ہو جاتا ہے نماز پھر آہستہ آہستہ اس سے نمازیں چھوڑتا ہے پڑھنا تو اس کی کیا وجہ ہے جذباتی ڈاکٹرین ہے وہ آپ جذبات کی وجہ سے ایک محول بنا ہوتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں وہ محول نہ ہو تو آپ رمضان میں بھی نہ جائے ایک روحانی وجہ ہے تو شیطان کا قید ہونا ہے رمضان کے بغیر بھی رمضان بنا کے بتا سکتا ہوں آپ ایک نماز کے اوپر ایک ہزار ڈالر دےنا جس نے زندگی میں کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی میں آپ کو وہ پہلی صف میں کھڑا دکھا دوں گا کیونکہ اس کی دنیاوی منفیت ہوگی تو یہ جذباتی ڈاکٹرین ہے انہوں نے شاید سمجھ لیا ہے کہ رمضان کا خدا کوئی اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور ہے تو وہ جذبات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس لیے جیسے عید آتی ہے تو فارغ ہو جاتے ہیں کوئی کنوکشن والا ایمان اور اسلام وہ نہیں ہوتا تو اسے اسی طریقے سے فارغ ہو جانا چاہیے اور وہ عید تک بھی نہیں نکالتا ہاں پہلے دس دنوں میں جتنی صفے ہوتی ہیں اگلے دس دنوں میں اس سے کام ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں وہ اگلے دس دن بھی نکال جاتے ہیں اور جن کے اس سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس سے اگلے دس دن بھی چاند رات تک سارے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں چونکہ کنوکشن والا ایمان نہیں نہ ہوتا جذبات والا ہوتا ہے یہ ہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ آپ نے علمی طریقے سے خدا کو پہچاننا ہے جذباتی طریقے سے نہیں ورنہ یہی کچھ ہوگا وہ تو ہندو بھی ساڑھے تین کروڑ ہندو ہر سال گنگا پر نہ آتے ہیں آپ کا زمزم پینے والے تو اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جذبات میں چل رہے گی یہ بھی اپنے جذبات میں علمی طریقے سے جب قائل ہوں گے پھر چوبیس گھنٹے آپ خدا کو خدا مانیں گے پھر وہ رمضان کا خدا نہیں ہوگا یا آپ کی مرضی کا خدا نہیں ہوگا وہ واقعی خدا ہوگا جس کو آپ واقعی اپنا رب مانیں گے اپنا مالک مانیں گے علی بھائی یہ کیپی سائٹ پہ مسجد اکثر جو ہے نا وہ پنجاب کی نسبت بھری ہوتی ہے مطلب نمازی جو نا زیادہ ہوتا ہے جس طرح ایک معاورہ بھی انہوں نے فیمس کی ہوئے کہ پتھان جانے رمضان جانے تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں پتھانوں کے کلچر میں ہے نا جی داڑی بھی اور نماز بھی اور مذہبت کے ساتھ رزق حرام بھی تبلیج جماعت کے بسروں میں ہرون بھی سمگل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کلچرل چیز ہے میں اس کو بھی جذباتی اسلام سمجھتا ہوں ہمارے استار ڈاٹر استار صاحب کہتے تھے کہ یہ بھی بڑی نعمت ہے ہم اس کو نعمت ہونا سمجھتے ہیں لیکن یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ جذبات کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں علمی طور پر لے کے چلیں یہی پتھان جو ہے نا ہندو ہوتے تو آپ اس سے زیادہ پریٹسنگ ہندو کو ہی نہ دیکھتے یہی اگر جیوز ہوتے تو اس سے بہتر آپ کو یہودی کو ہی نظر نہ آتے وہ ان کے اپنی نیچر ہے تو وہ جذبات کے ساتھ ایک معاملات چل رہے ہیں باقی میں آپ کو بتاؤں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اب دوسری طرف پیرڈائم شفٹ ہو رہے ہیں آپ اسلامباد میں آئے ہیں آپ کو اسلامباد کی مساجد کے اندر جو ریشو پروپورشن ہے وہ زیادہ نظر آئے گا اس اعتبار سے کہ اگر مسجد میں پانٹ سو نوازی ہے نا تو اس میں ساڑھے چار سو نوجوان ہوگا یہ چیز آپ کو نہ کیپی میں نظر آئے گی نہ کہیں اور نظر آئے گی دنیاوی تعلیم کی برکت سے نوجوان طبقہ اب زیادہ دین کی طرف آ رہا ہے کیپی کے تو کلچر میں دھاڑی تھی نا مسلمانوں کے کلچر میں دھاڑی کوئی نہیں تھی جب سے یہ دنیاوی تعلیم آئی ہے تو شکرہ انہیں ہوش آیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کو نوجوان دھاڑیوں لے نظر آتے ہیں ورنہ پہلے نوجوان دھاڑی رکھتے ہوئے ڈرتے تھے اگر آپ نے اس کو ویڈیو میں دیکھنا ہے تو پاکستان بنانے والے جو ہمارے بزرگان دین ہیں مجھے دکھائیں ان میں سے کتنوں کی دھاڑی ہے جتنے جلسوں میں نیچے نظر آ رہے ہیں کتنوں کی دھاڑی ہیں اس وقت لوگ کہتے تھے جوانی میں روگ لگا لی ہے عورتیں کتنا پردہ کرتی تھی آج سے چالیس پچاس سال پہلے آپ اسلامباد یا دوسرے شہروں کے کالوجز کے باہر کھڑے ہو اور آج آپ کالوجز کے باہر کھڑے ہوں تو آپ کو زمین عثمان کا فرق نظر آئے گا فل عجاب میں ہیں بچیاں دنیاوی تعلیم کی برکت سے ریلیجن کا کلچر امپروو ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا ایک بیان میں نے سنا تھا آپ نے کہا تھا کہ تبلیغ جماعت کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ یہ بغیر تنخواہ کے ملازم ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جو علماء کا کام کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ دین پہنچا رہے ہیں عمر بالمعروف ہو نہیں ہے انجل منکر کر رہے ہیں تو علماء تو سوشل میڈیا پہ بھی بیانات وحیرہ دیتے ہیں تو کافی لوگوں تک وہ بیان پہنچ جاتی ہے لیکن گھر گھر تک پھر بھی جو اس طرح کی علاقے جیسے میں نے پہلے منشن کیا جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلیٹی نہ ہو تو وہاں پہ اگر دین نہیں پہنچتا تو قیامت کے دن وہ ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے یہ پکڑیں گے علماء کے پکڑیں گے ہمارے تو بعد میں پکڑیں گے کیونکہ ہم نے علماء کو ملازم رکھا ہے نا بیسوں پہ رکھا ہے نا ان کی ذمہ داری یہ پانچ وقت کی نماز پڑھانا تو نہیں ہے ان کے محلے کے اندر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو انہوں نے کبھی کسی کو جا کے نہیں پوچھا ہاں کوئی بے نمازی آ کے رفلی دین سے نماز شروع کر دے اس کے باپ کو بھی سمجھانے پہنچ جاتے ہیں کتنے بے دین ہیں یہ علماء ویسے آپ کو کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں اگر ایک بے نمازی رفلی دین سے نماز شروع کر دے اس کے باپ کو کہتے ہیں تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا اور جب تک وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا اس کے باپ کو کہنے کی کبھی جورت نہیں ہوئی کہ تیرہ بیٹا مسجد میں نہیں آتا یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا لیول بتایا ہے کہ دین کے ساتھ مخلص ہے یا اپنے فرقے اور گروہ کے ساتھ مخلص ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے تو تبلیغی جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے جہاں پہ انٹرنیٹ ہے وہاں پہ بھی دور ٹو دور جانا یہ بہت نیکی کا کام ہے اور اس کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے سینہ بسینہ دعوت ہم صرف تبلیغی جماعت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپنا سلیبس جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں ایک فرقے کی ایک مولوی کی کتاب کو نہ لے کے چلیں امت لیول کا کام کریں جب آپ بیچ میں ایک فرقے کی کتاب سٹوریوں والی ڈال دیتے ہیں اس کی رہ سے مسئلہ خراب ہوتا ہے اور اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے 2015 میں آٹھ سے آل موسٹ آٹھ سال پہلے تبلیغی جماعت کے ڈوٹ ٹکڑے ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہیں انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دیلی جو بنگلہ والی مسجد تھی وہاں تو ہاں جی سعاد کاندلوی صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور فضائل اعمال وہ نہیں پڑتے جو اصل مسئلہ تھا انہوں نے نکال دیا لیکن یہاں رائے وینڈ مرکز والے وہ ابھی اپنے بزرگوں کی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے ہم تو کہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی اصلاح کریں اور درست قرآن شروع کریں بخاری مسلم کا درست شروع کریں اور اگر یہ انہوں نے نہیں کرنا تو پھر اپنے آپ کو سنی کہنا مسلمان کہنا چھوڑ دیں پھر یہ کہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کے جاتے ہیں اچھا علی پھائی یہ بریلیو کا اور تبلیغوں کا آپس میں نہیں بنتی اور سننے میں آیا آپ بھی بریلیوی تشوری میں تو میں نے کبھی تبلیغیوں کو اس طرح نہیں دیکھا میرے جتنا واسطہ پڑھا ہے کہ بریلیو کو مزیدوں سے نکال لاؤں دکھے دیئے ہو لیکن یہ میں نے خود بھی observe کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کئی تبلیغیوں کو جو نا بریلیو نے دکھے مار کے مزیدوں سے نکال لائے تو یہ اتنی نفرت کیوں ہے آپ کے observation بالکل خلط ہے ادھور ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلیویوں کی کونسی ایسی جماعت تھی جو بسترے اٹھا کے دیوبنیوں کی مسجد میں جاتی تھی اور وہ انہیں دھکے دیتے ان پہ تو یہ مشکل وقت آئے نہیں یہ مسئیبہ تو کٹی بریلیویوں نے کہ تبلیغی جماعت والے وہاں گسے آہستہ آہستہ اپنا مولوی لانچ کیا اینڈ پہ مسجد دیوبنیوں کی بانگی بنوائی بریلیویوں نے تھی تو اس کا علاج انہوں نے صحیح سوچا کہ ہم ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینگیں گے یہ ہماری مسجد پہ قبضہ کرتے ہیں چونکہ فرقہ باری ہے تا تو بریلیوی بھی ایک فرقہ دیوبندی بھی ایک فرقہ چونکہ جماعت ہی کوئی نہیں تھی تو جب جماعت گئی نہیں تو اس ازمائش سے تو آپ گزرے نہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی شراب پی نہیں ہے تو اسے پوچھا جائے گا تمہارا بلٹ اپ کہاں ہوا ہے تو آپ کو پتا چلے کہ وہاں تو شراب ملتی ہی نہیں تھی نہ شراب کے انورٹڈ کامہ میں فضائل اسے پتا تھے کہ وہ پیتا تو اس کی کوئی بہادری نہیں ہے یہ تو مسئلہ ہے اس وقت ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ کبھی انسان پر یہ ازمائش آئی نہ کہ اسے برائی کرنی پڑے اور وہ خوف خدا کی وجہ سے رکے اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ازمائش میں ڈالے ہی نہ اور جب یہ ازمائش آئی ہے دیوبندیوں کے اوپر تو وہ بھی اسی طریقے سے ناکام ہوئے جس طرح بریل بھی آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں نکالتے آپ مجھے کیپی کے اندر کسی دیوبندی کی مسجد میں یہ سبسپگڑی والی جماعت کی کوئی جماعت ٹھرا کے وہ آپ درس دے کے بتائیں اور ٹائم کیامت تھا کہ ایدہ تو مجھے جواب دے دیں آپ کیا یہ اجازت دیں گے ان کو نہیں دیکھا پس یہی وجہ ہے جواب آپ کو مل گیا تو اب ان کی جماعت بن گئی ہے جو سلوک پنجاب میں بریل بھی تبلیگی جماعت کے ساتھ کرتے تھے نا وہی سلوک سبسپگڑیوں والوں کے ساتھ کیپی میں دیومندی کرتے ہیں وہ جماعت کو گزرے میں نہیں دیتے ہیں کیونکہ میں سبسپگڑی کے ساتھ پشاور کی کئی مساجد میں گے ہوں ہم جماعتیں لے کے گئے ہیں وہ جماعت نہیں ٹھہرنے دیتے ہیں انگر وہ کہتے ہیں بھئی جاؤ بریلویوں کی مسجد میں کوئی ایک آدھ مسجد دور دراز علاقے میں نکلتی ہے دارت تو دیوبندیوں کا گھڑ ہے صیدی سی بات ہے تو اس میں کسی ایک فرقے کو یہ فرقہ واریت کی لانت ہے اس سے بڑھ کر آج اہل عدیس کو تبلیگی جماعت بنا لیں بلکہ بنائی بھی ہیں انہوں نے ان کو کے پی کی کسی مسجد میں اہل عدیس کی جماعت رکوا کے بتائیں ایک مسجد میں اگر وہ رکے اور ایک نماز میں انہوں نے انچی آمین کی تو مفتی فتوہ دے دے گا کہ نکلو ادھر سے تو یہ جو مظلوم بنے ہوئے ہیں نا دیوبندی کے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے بھئی آپ بھی دوسروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں آپ پہ برا وقت آیا نہیں تھا ٹھیک ہے جس طرح میری شکل میں علماء پہ پہلی دفعہ برا وقت آگیا کہ میں نے قرآن سے بخاری سے مسلم سے ان کے تراجم نکال کے پبلی کو دکھائیں یہ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بجائے جواب دینے کے ان پہ کبھی وقت آئے ہی نہیں تھا کہ آج تک ان سے کوئی بھرے مجمع میں پوچھے کہ بھائی یہ آیت عدیس کہاں لی کیے جہاں سے آپ بیان کر رہے ہو تو یہ کہتے ہیں دیکھیں بڑے حالات سازگار تھے انجینئر نے آ کے فطنہ ڈال دی انجینئر نے فطنہ نہیں ڈالا یہ سارے سوئے بے تھے میں نے ان کو جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارا ڈرائیور گاڑی ٹھوکنے والا ہے پہلے تو گاڑی ٹھکتی تھی لوگ مر جاتے تھے جسنا ہمارے بزرگ انہی فاسد اقاعت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اللہ کا شکر دا کریں ہم نے ان کی اولادوں کو اب جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارے بزرگوں کو انہوں نے ٹھوکا تھا خود بھی ٹھکے تھے تمہیں بھی ٹھوکیں گے تو بات یہ کہ جب آتی ہے نا پھر پتا چلتا ہے جب تک اندھیرہ نہ ہو آپ کو روشنی کی قدر نہیں آئے گی جب تک گرمی نہ ہو ائر کنیشن کی قدر نہیں آئے گی جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں آئے گی ایک بندہ کہے جی میں سکردوں میں رہتا ہوں ہم نے تو آج تک جو ہے وہ ایسی کے بارے میں سنے ہی نہیں ہیں تو ہم کہیں کہ بھائی آپ کو اس ازمائی سے نہیں گزرنا پڑا آپ ہیٹر کی ازمائی سے ہی گزریں گے اور اب سبی والا اسے ہیٹر کا تعرف کروانا پڑے گا تو یہ فرق ہے نا جس پہ جو وقت گزر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ اپنی پگڑی جو ہے یہ پہلے سب بین دیتے ہیں تو اب انہوں نے کیوں چینج کر دیا ہے چینج کی ہے یہ مدب سعودی عرب کی وجہ سے پہلے انہوں نے مختلف رنگ ناؤنسمنٹ کی پھر وائٹ کر لی جب ہم کہتے تھے کہ وائٹ اور بلیک سنت ہے تو یہ کہتے تھے گمہ دے خزرہ سبز ہے تو گمہ دے خزرہ تو اب بھی سبز ہے انہوں نے اپنی نسبت توڑ لی گمہ دے خزرہ سے کیونکہ یہ ان کا کلیم تھا نا تو ان کی جوتی تو ان کے سر پہ ماری جا سکتی ہے نا کیا سعودی حکومت نے اب گمہ دے خزرہ کو وائٹ کر دی ہے جو ان کو اب وائٹ کلر یاد آگئے اور یہ اتنے اشعار ہیں انہوں نے سات رنگ شروع میں ناوس کیے تھے لیکن نجی محفلوں میں خود یہ پاپا جانی اپنے ماننے والوں کہتا ہے کالی بگڑی نہ باندھنا یہ شیعہ کی نشانی ہے حالانکہ کالی بگڑی تو بخاری مسلم میں موجود ہے نویل اسلام کی سنت سے ثابت ہے ویسے تبلیغی بھی بہت کم کالی بگڑی باندھتے ہیں زیادہ تر وائٹ باندھتے ہیں اور جو کالی باندھتے بھی ہیں انہوں نے بیچ میں سفید دھاریاں ڈال لی ہیں تاکہ فرق کریں تھوڑا سا پتا چلے یہ شیعہ والا کالا نہیں ہے یہ سنیوں والا کالا ہے سب نے اپنی نشانییں بنائی ہیں مجھ سے زیادہ تو کوئی جانتا نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیوں ہیں جنوں کے بھی پیوں ہیں تو ہم یہ ساری فرقہ واریت گزار چکے ہیں مجھے ایک ایک چیز بتا ہے ان کی شکلیں بتاتی ہیں ان کا کون سا فرقہ ہے اچھا علی بھائی ہم جو ہے نا سوشل میڈیا پہ تقریباً گیارہ سال سے کام کر رہے ہیں تو کافی لوگوں سے یہ سنیں کہ سوشل میڈیا کی جو انکم ہے نا وہ حرام ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ میرا یہ کام ہے میں تقریباً گیارہ سال سے جو نہیں اس سے کما بھی رہا ہوں اور بہت کمائے بھی ہیں تو کیا یہ سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک اس سے کمائی یہ حرام ہے کون کہتا ہے حرام ہے ہم سے انتظار میں ہے کسی مولوی کا پتوہ ہے مطلب اس میں کہتا ہے یہ میوزک یوز ہوا ہے تو جو ہے نا یہ حرام ہو گئے تو علماء تو خود سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے کمارے ہیں اور میرا نام اور میری تصویر لگا کے کمائی کر رہے ہیں تو علماء کس طرح کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے ہاں میرا یہ موقع ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ کسی غلط طریقے سے اگر کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہے مثلا اگر یوٹیوب پہ آپ ویڈیو ایڈز ایسے چلاتے ہیں جس میں عورتیں نظر آ رہی ہیں تو میں اسے کیسے حلال کہا ہوں یہ تو کوئی بھی نہیں سے جائے سمجھیں ہاں ایمیجز تک اپنے معاملات کو رکھتے ہیں یا آپ کوئی پرائیویٹ سپانسرشپ کسی کی کر دیتے ہیں تو وہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے علماء سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے کمارے ہیں کھا رہے ہیں ڈریکٹلی بھی کھا رہے ہیں انڈریکٹلی بھی کھا رہے ہیں اور علماء سے میں ایک معصومانہ سوال کروں گا یہ آپ کے پاس جو آ کے لوگ چندے دیتے ہیں آج تک آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ تمہاری کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے وہاں کہیں گے جی بدگمانی سے بچنا چاہیے یہ جتنی مشدے اور مدارس کا نظام چل رہے ہیں مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ حرام کے پیسے پیچھا رہے ہیں سارے ٹیکس چور سیٹ ہیں جو مدارس چلا رہے ہیں دکھائیں یہ پورا ٹیکس دیتے ہیں انہوں نے بقیدہ اپنے منیجرز بھرتی کیے میں ٹیکس چوری کے لیے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے کما کے اس میں سے کچھ مدارس کو دے دیتے ہیں آپ اسلامباد میں کئی مساجد میں میں نے خود سنے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے میں مختلف مساجد میں نماز پڑھنے کا آدھیوں شروع سے تو میں نے کئی مساجد میں ملتی جلتی سٹوری سنی ہے جی اللہ کا فضل ہے ہم نے یہ مسجد کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اچانک ایک دن ایک گاڑی آ کے وہاں رکی انہوں نے دیکھا کام ہو رہا ہے تو اس نے کہا کتنا خرچہ ہے تو انہوں نے چیک لکھ دیا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سمگلر ہے ہرون سمگل کرتا ہے یا دوائیوں کی اس کی فیکٹری ہے جس سے یہ حرام کمار ہے اس میں غلط دوائیاں بیچ کے کوئی پتہ نہیں ہے کہتے ہیں اللہ نے بندہ بیچ دیا اس بندے کی کبھی انہوں نے تحقیق نہیں کیا آج تک کبھی جنازہ پڑھانے کے اوپر نکاح پڑھانے کے اوپر کسی نے ان کو پیسے دیئے انہوں نے کبھی تحقیق نہیں کیا دوسروں کی کمائیوں کے اوپر ان کی نظر ہے ہم تو ان پرنسپل یہ بات سمجھتے ہیں کہ مدارس مساجد کبھی زیادہ تر نظام حرام کے اوپر ہی چال رہا ہے کیونکہ جو ان کے فینانسر ہیں نا وہ حرام کھاتے ہیں حرام کماتے ہیں مجھے بتائیں کئی پراپٹی ڈیلرز بڑی بڑی ان کی ہاؤزنگ کالونیز ہیں ٹھیک ہے ان کے یہ ملازم ہیں ان سے چندے لے کے مجھدے مناتے ہیں اور خود ان کو پتا ہے یہ کتنے بڑے ڈان ہے انہوں نے کس طریقے سے مال کمائیا ہوا ہے مجرمانہ خاموشی ہے تو میں وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں اس طرح میرا موقف تو یوٹیوب کے حوالے سے شروع سے ریکارڈ ہے کہ امیجز تک معاملات درست ہیں ویڈیو ایڈز میں آپ آوائیڈ کار ہی نہیں سکتے بے پردہ عورت کو اور پاکستان میں تو جو عورتیں نظر آتی ہیں جو یورپ امریکہ میں ہیں وہ تو چھوڑتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جتنے علماء ہیں سب نے سوائے اکہ دکا کے سب نے ویڈیو ایڈز وان کی اچھا آپ کے آپ کا چینل جو نا وہ منیٹائز نہیں ہے تو اس سے آپ نہیں منیٹائز ہے ویڈیو ایڈز کے اوپر نہیں ویڈیو ایڈز نہیں ہے تو اگر آپ لگاتے ہیں ایڈز اور آپ اس سے پیسے کماتے ہیں اور وہ جو نا آپ پھر اس سے مدرسہ بناتے ہیں یا کوئی دین کی کہ صرف باقی ایرون کے سمگلہ بنا رہے ہیں نہیں میں نہیں یہ کافتا نہیں اچھا یہ ایڈز جو یوٹیوب کی طرف سے ایڈز آ رہے ہیں آپ وہ بول رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے جی جی ظاہر ہے میں ان کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں اچھا ویڈیو ایڈز کے لیے تو جنہوں نے تھرائس کیا نا کہ میں آف کر سکتا ہوں دیکھیں ایک یہ ہے کہ راہ چلتے میں جرسیم انہیل کر لو ٹھیک ہے اس کی کوئی معافی ہو سکتی میرے اختیار نہیں ہے لیکن آپ میرے سامنے امرود کاٹ کے رکھیں اور اس میں کیڑے نکل آئے ہیں اور میں کہوں کہ یار اتنے جرسیم جاتے ہیں چلو بسم اللہ پڑھ کے یہ بھی جانے دو تو یہ تو نہیں ہو سکتا اچھا ایک مولانا کا میں نے بیان سنا تھا سوشل میڈیا پہ آیا تھا اس نے بولا تھا کہ کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا جوانا یہ حرام ہے تو اس بات میں بھی سچائی ہے نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی جواب غیرہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کرکٹ دیکھنے میں کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ کالر جو ٹائی جس سے ہم بانتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کالر میں نے تو خیر کبھی استعمال نہیں کیا میں تو بیانی شروع سے استعمال کرتا ہوں باقی کالر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ٹائی بھی کوئی غیر اسلامی لباس نہیں ہے اور اسلامی لباس تو انہوں نے نہیں پہنا ہوا نبیل اسلام نے تو تحمد استعمال کیا علماء تو چلوار پہنتے ہیں تو پھر یہ کہیں گے نہیں یہ زیادہ پردے والا لباس ہے تو بس ٹھیک ہے لباس باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جسم نظر ہے اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی حید نمائی ہو اور مخالف جنڈر والا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد عورتوں والا لباس پہنے عورتیں مردوں والا لباس پہنے تو باقی ٹھیک ہے لباس کے اندر آسانی ہے سلیب نشان ہے جو مذہبی نشان نشان ہے نا کسی بھی ریلیجن کا وہ آپ اگر اڈاپٹ کرتے ہیں مثلا ماتے پہ سندور لگا لیتے ہیں ہندووں والا یا ہاتھ میں سکھوں والا کڑا پہن لیتے ہیں یہ گلے میں سلیب لٹکا لیتے ہیں تو یہ ہے جس نے جس قوم کی مشابعت کی وہ اس میں ٹائی تو بھائی ہندو بھی بانتا ہے سکھ بھی بانتا ہے مسلمان بھی بانتا ہے یہ کوئی سلیب کی نشانی نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے چھوڑ میں شور کیا گا تو ٹائی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں ویٹیکن سٹی کے پاپ نے کبھی ٹائی پہ نہیں ہے کوئی دیکھئے آپ نے اس لیوی لٹکا ہی ہوتی ہے تو ٹائی کہاں سے نشان ہو گیا میہ بیوی کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتا ہے ایک شوہر ہے وہ اپنے بیوی پہ ظلم بھی کرتا ہے اس کی اوپر چیٹ بھی کرتا ہے اور بیوی کو پتہ ہے کہ یہ کر رہا ہے چیٹ کر رہا ہے میرے اوپر لیکن وہ جو ہے گھر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ تانے سننے پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور تو کوئی علاج نہیں ہے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اداعیت دے اور جب خامد کا موڈ اچھا ہو تو اس تک حق بات پہ جانے کی کوشش کرے اور تو کوئی سروشن نہیں ہے اور جو شوہر اپنی بیوی کو مطلب باہر بھی لے جاتا ہے خوش بھی رکھتا ہے ساری چیزیں کرتے لیکن بیوی پھر بھی خوش نہیں ہوتی اس کے لیے تو وہ نبیل اسلام کو یاد کر لے نبیل اسلام بھی اپنی بیویوں سے خوش کوئی نہیں تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے کوئی تکلیفیں دی صورت العذاب میں ہے وہ تو اللہ نے انٹروین کیا ہے کہ انہیں طلاق دو پھر انہیں ذرا خیال آیا کہ ہم نے تو اگر نبیل اسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے بخاری مسلم میں آپ ایک مہینہ تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ چلے گئے اسے ایلہ کہتے ہیں جس میں وہ آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تیزت عمر ملنے گئے اور آنکھوں میں آنسو آگئے بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر شفٹ ہوئے تھے پھر قرآن کے آیات نازل ہوئی صورت العذاب کی پارا نمبر اکیس کے انڈ میں نبیل اپنی بیویوں سے فرماؤ اگر تم دنیا اور اس کی دولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں پھر طلاق دے کے رخصت کر دیتا ہوں اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طریقے سے نبیل کے ساتھ اسی فقر میں گزارہ کرنا ہوگا تو ان کی کچھ نصیبی تھی کہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی توبہ کی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی وہ اگر نبی کو اپنی بیویوں سے تکلیح پہنچی ہے ہمیں پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت تیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے نفع حاصل کرو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اسے توڑ بیٹھو گے اور طلاق دینا اسے توڑنا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی ازمائش تمہاری بیویاں اور عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت سے بغز نہ رکھے بس کوشش کریں مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے تو آپ نے given circumstances میں اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور ایک اور حدیث ہے جس سے شاید آپ کو سبر آجائے وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی اسے سکھی رکھو ایک دفعہ بھی تم سے اسے تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہو میں نے سکھ کا ایک دن میں نہیں دیکھا یہ تو نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو میرے خیال ہے جب بیوی نراز ہو تو آپ کہا کریں صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا اور اس کو انجوائے کیا کریں علی بھائی آخر میں کوئی ایک نصیت آپ کریں جو میرے دیکھنے والے بھی سننے اور مجھے بھی اس سے کچھ سیکھیں نصیت تو ہم ایک ہی کریں گے آپ کو کہ اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کو کسی ہستی نے بنا کے پٹ کی ہے اور مرنے کے بعد آپ نے اس کے حضور پہ پیش ہونا ہے اپنے عمال کا جواب دے ہونا ہے موت سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے خدا کی پہچان ہو خدا کے دین کی پہچان ہو اور اگر آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو اٹلیسٹ آپ کو ایک ایج تو ملا کہ آپ مسلمان ہیں تو اب اس کے اوپر آپ رلائے نہ کریں بلکہ ٹرو دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو دین کتاب و سنت کے اندر ہے صرف ان بابوں کو مانے جو کتابوں کو مانتے ہیں اور کتابوں کی تعلیمات سکھاتے ہیں اور جو بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں اور کتابوں کے غدار ہیں تو نہ ایسے بابوں کی کوئی عزت ہے نہ ان کی بات آپ نے ماننی ہے کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے تھی اگر کوئی اپنی کتابوں کا غدار ہو جائے کوئی قرآن کا غدار ہے بخاری کا غدار ہے مسلم کا غدار ہے تو وہ بابا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے تو دیکھیں ہمارے اباو اجداد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں جب تک بات قرآن و سنت کے ریفرنس سے آپ ویریفائی نہ کر لیں تو کسی کی بات کے اوپر عمل نہ کریں اور جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو بتاتا ہے بھلے وہ کسی بھی فرقے کا ہے آپ اس کی سچ بات لے لیں جو غلط بات ہے وہ چھوڑتے ہیں یہی نصیت پر کرو جزاک اللہ لیو جزاک اللہ لکھر جزاک اللہ لکھر جزاک اللہ لکھر